جتنے ٹپ کٹھے ہوتے ہیں جتنے بیٹ ٹوکن کٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ ہر مینے کی آٹھ طریق ہو یعنی کہ فرض کریں جی فرسٹ مئی سے کتیس مئی تک جو آپ کے بیٹ ٹوکن میں پبلشر اکاؤنڈ میں آئیں گے وہ آپ جو ہے وہ آٹھ آٹھ یا نو دس کو اس کو آپ کو آٹھ یا نو کو آپ کو پیمنٹ مل جائے گی تو یہ تو پبلشر اکاؤنڈ ہے ویسے آپ یوز کرتے ہیں تو ویسے آپ ممبائل پر یوز کریں سے منتھلی اس پہ پانچ دس ڈالر کے اس ممبائل پر یوز کرتے ہیں اور ان کو آپ جو ہے وہ کسی دوست یار کو جو ہے وہ ٹپ کر کے ویڈرہ کرا سکتے ہیں اگر آپ اپنا اکاؤنٹ پبلشر کا نہیں ہے تو اس پہ آج جو ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ نے جو کرنسی جو ہے وہ رکھنی ہے ایک تو جو ہے وہ جو بھی رکھیں گے وہ آپ کو ملے گی یو ایس ڈی کریں گے تو یو ایس ڈی میں کرنوا ٹوکن مل جائے گی آپ کو بیٹ کریں گے تو بیٹ ہو کے مل جائے گی میں نے اس کو یو ایس ڈ کیا ہوا تھا ج جو جتنے آپ کو ٹوکن جو ہوتے ہیں وہ یو ایس ڈی جو کرنٹ ریٹ اس وقت چل رہا ہوتا ہے اتریں وہ اس سے منٹیپلائی کر کے آپ کو آپ کے اپ اپ ہولڈ اکاؤن میں یہ مل جاتے ہیں اور جو ہے وہ اب میں نے چینک کر دیا ہے بیٹ اب مجھ کو ہر منت بیٹ آئے گا لیکن اس سے پہلے بیٹ آپ نے جو ہے یہاں سے آپ نے ایڈ کرنسی کر دی نہیں یہاں سے آرہی میں نے بیٹ کیا ہوا ہے یہاں سے آپ اس کا نام لکھ رہے ہیں بیٹ اور یہاں سے جب وہ آپ سرچ کر لیں بی ای ٹی بی کرنسی 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 کر ایک تو بعض کا اردو کارڈ ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ آپ اسے کنیکٹ فوراں کر دیتے ہیں اپنا بیٹ سے تو اس کے لیے پہلے جو ہے اپورڈ کا اکاؤنٹ بنائیں اور اس کو اپروو کروائیں اور بعد میں جو ہے وہ اسے جو ہے بیٹ کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کریں اور جو یہاں پہ ٹائٹل ہے اور ایمیل ہے وہ سیم ہونا چاہیے فرض کریں آپ کا اپورڈ کا اکاؤنٹ جو اپروو نہیں ہوتا تو تو اگر نئے اکاؤنٹ سے یا کہہ دوسرے کے جو ہے فیملی ممبر کے نام سے پلائی کر رہے ہیں تو اس کا نام آنا چاہیے اور اس کا ایمیل آنا چاہیے ایڈٹ ہو جاتا ہے ایمیل آپ کا پھر وہ اس پہ جو ہے وہ آپ کو ایمیل آئے گی اور وہ والا آپ کا پبلشئر اکاؤنٹ کر لائے گا تو اسی سے ہونا چاہیے اور اس کا جو بیڈرہ کرتے ہیں تب ہی آپ اپورڈ اکاؤنٹ ہوگا اور انگلیش میں پریفرنس سے زیادہ جو ہے وہ کارڈ ہو تو ہو جاتا ہے اور جب اکاؤنٹ بنا رہے ہوں تو ڈیٹا صحیح طرح گوھر سے دیکھیں کوئی بھی ایک بھی چھوٹی سے بھی گلتی ہو تو وہ فوراں آپ کا کارڈ کلوز کر لیتے ہیں آپ کو کارڈ نہیں بناتا اس پہ تین آپشن ہیں آ رہی ہیں اور جو اس پہ ہم اس کو چلتے ہیں اس کو بیڈرہ ہم کرتے ہیں آج اس کو جو ہے وہ بیٹ کوئن میں جو اس پہ لیں گے آپ جس مزید کرنسی میں لے سکتے ہیں اس کو اس کرنسی پہ آپ نے جو کلک کرنا ہے جو جس کرنسی میں پڑے ہیں فرض کریں بیٹ پہ پڑے ہوتے ہیں بیٹ پہ کلک کرتا اور یہ ابھی جو پڑے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بیٹ یہ در پڑے ہوتے ہیں بیلنس در میں کلک کرتا اگر یہ ڈالر میں پڑے ہیں تو ڈالر میں کلک کروں گا اب یہاں سے اس نے آپشن رکھی ہے ٹرانسفر بیٹوین کارڈ یہ دوسرے کو یہاں سے آپ کسی دوسرے بندے کو اپ ہولڈ کا جس کا اکانٹ ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اس کی کوئی فیس نہیں ہے اور جو ہے وہ میمبر اور ای میل یہاں سے آپ دوسرے کارڈ دوسرے کارڈ سے مراد ہے یہ میرے یو ایس ڈی میں پڑے ہیں تو میں اس کو بیٹ میں بھی کر سکتا ہوں یہاں سے ٹرانسفر تو وہ جو کنویجن ریٹ ہوگا وہ لگے گا اور اس سے مراد ہے سینڈ ٹو میمبر اور ای میل جو اپ ہولڈ کا دوسرا اکانٹ ہولڈر ہے یا میمبر ہے اس کو میں کر سکتا ہوں اس کی کوئی فیس نہیں ہے اور تیسرا ہے کہ اس پہ جو کرپٹو کرنیصی میں بھی کر سکتا ہوں یہ ہم کریں گے کسی بھی کرپٹو کرنصی ملے لیں اور جو ہوتا ہے اپشن ہے کہ بینک اکانٹ میں بھی آپ نکال سکتے ہیں آپ اس کو بینک اکانٹ آپ کو ٹیچ کرنا پڑے گا اگر یہ اس پہ جو ہے بینک اکانٹ اس پہ جو ہے وہ کرتا ہے تب یہ ہوگا آدروائز یہ نہیں ہوگا پلیز ریوی دن میں یہ ویڈو ناٹ کرنٹی سپورٹ تو سپورٹڈ کرنٹی اگر آپ کا ہوگا کب ہوگا اثر ویز یہ اس پہ ٹرانسفر نہیں ہوگا فیلالہ بٹکوین میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں بٹکوین جو ہارڈ ہارڈ کیش ہے ایک قسم کا اس کو آپ جو ہے کسی سے بھی آپ جو ہے چینج کر سکتے ہیں وان فورٹی ٹو ڈالر جو ہے وہ یہاں جو بڈرو کر آئیں گے یہاں پہ آپ نے جو سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ بٹکوین سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ جو آپ کا آئے گا اڈریس اڈریس میں نے آردی کوپی کیا ہوا ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں ادھر اور یہاں سے ڈالتے ہیں امونٹ لکھیں گے جو ہے وہ سکیلنگ ٹو بٹکوین اڈریس ٹھیک ہے جی یہاں پہ وان فورٹی ٹو پوائنٹ ٹو زیرو ہم ٹو فائیو لکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو دکھائے گا کہ آپ اس کو جو وہ لینا چاہتے ہیں بی ٹی سی ٹھیک ہے جی اب بی ٹی سی میں آپ یہ لینا چاہتے ہیں اب ناٹ این اف بتا رہا ہے اس پہ میں دوبارہ سے چینگ کرتا ہوں یہاں پہ جو ہے یو ایس ڈی ہی آپ کے کون میں پڑے ہیں وہ جائیں گے اور یہاں پہ آ رہا ہے سیننگ ٹو بٹکوین اڈریس کسی دوسری کرنسی میں لینا چاہتے ہیں تو دوسری کرنسی کا اڈریس بھی یہاں پہ تب دوسری کرنسی کا آپ یہاں پہ ڈریس ڈالیں گے اڈریس بھی وہ ڈیڈیکٹ خود ہی کر لے گا اب اس نے بٹکوین کا ڈریس بھی ڈیڈیکٹ کر لیا ہے اب یہاں سے اگر آپ کہتے ہیں کہ آل بیننس یہاں سے لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آل بیننس کریں گے تو یہاں پہ نیچے آپ کو فیز دکھا دے گا کریٹر جو ہوں گے اتنے ہوں گے اور چوبیز آر ستوشے سے جو وہ وہ فیز کٹے گی ٹھیک ہے یہ جو ٹوٹر انچاس زار پانچ سو تقیم ڈائی تین ڈالر فیز کر جائے گی اور باقی جو یہ مجھے مجھ لیں گے اس اڈریس پہ میں نے اس کو اکے کر دی اب یہ کنفرم کرتا ہوں میں اور یہاں سے جو وہ یو ایس جو میرا کارڈ ہے اس کے اندر سے یہ ملیں گے مجھے بٹکوین اڈریس پہ ٹھیک ہے جی یہاں سے اپنا میں کوڈ لگاؤں گا جو ہے سکس ڈیجٹ جو کوڈ ہے وہ لگاؤں گا اور یہاں سے ہم جو ہے ٹرانسفر اس کو جو وہ کر دیں گے بٹکوین میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کنفرم کرنا ہے کنفرم کریں گے آپ ساتھ ہی جو ہے وہ انویلٹ کوڈ بتا رہا ایک منٹ یہاں پہ جو وہ ٹھیک ہے جی یہاں سے جو ہے وہ کنفرم ہوگی ہے اور یہ چاند منٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پیسے جو آپ کے اس میں بٹکوین والٹ پہ مل جائیں گے تو یہ تھا جو ہے وہ طریقہ کیسے آپ جی جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے پرسیسنگ آ رہی ہے چند منٹ لگیں گے پانے دس منٹ میں یہ میرے بٹکوین کے والٹ میں آ جائیں گے وہاں سے پھر میں اس کو جو ہے وہ کسی اکسی میں لے جانا چاہوں یا جہاں مرزی لے جا سکتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو ہو گیا ہے تو یہ زبدست پرو